بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلا آلہ وآصحابہ وزوجاتہ ودریاتہ ومن تبعہم بے احسانیم الیوم الدین و بعد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب الشہادت تکونو عند الحاکم فی بلائیتہ القضاء او قبل ذالک للخصم اگر قاضی خود اہدائے قضاء حاصل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے ایک عمر کا گواہ ہو تو کیا اس کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے شرعے سے ایک آدمی نے کہا یہ وہی قاضی شرعے ہیں جو مکہ کے قاضی تھے تم اس مقدمے میں گواہی دو انہوں نے کہا تو بادشاہ کے پاس جا کر کہنا تو میں وہاں گواہی دوں گا اور اکریمہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ وانہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا اگر تو خود اپنی آنکھ سے کسی کو زنا یا چوری کا جرم کرتے دیکھے اور تو امیر ہو تو کیا اس کو حد لگا دے گا عبد الرحمن نے کہا نہیں عمر نے کہا آخر تیری گواہی ایک مسلمان کی گواہی کی طرح ہوگی یا نہیں عبد الرحمن نے کہا بے شک آپ سچ کہتے ہو عمر نے کہا اگر لوگ یوں نہ کہیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بڑھا دیا تو میں رجم کی آیت اپنے ہاتھ سے مصفت میں لکھ دیتا اور مائیس اسلمی نے نبی اکرم کے سامنے چار بار زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اور یہ منقول نہیں ہوا کہ نبی اکرم نے اس کے اقرار پر حضرین کو گواہ کیا ہو اور حمد بن نبی سلیمان نے کہا اگر زنا کرنے والا حاکم کے سامنے ایک بار بھی اقرار کر لے تو وہ سنگسار کیا جائے گا اور حکم بن عطیبہ نے کہا جب تک چار بار اقرار نہ کرے تو اسے سنگسار نہیں کیا جا سکتا اس کو ابن عبی شہبہ نے موصولاً روایت کیا ہے باپ کا ترجمہ یہ ہے کہ قاضی خود اہدہ قضا حاصل ہونے کے بعد یا قبل ایک عمر کا گواہ ہو کوئی بھی چیز ہو جس کی گواہی اس کے پاس ہو تو کیا اس کی بینہ پر فیصلہ کر سکتا ہے یعنی اپنی شہادت اور واقفیت کی بینہ پر اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور امام بخاری کے نزدیک راج یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو خود اپنے علم یا گواہی پر فیصلہ کرنا درست نہیں بلکہ ایسا مقدمہ بادشاہ وقت یا دوسرے قاضی کے پاس رجوع ہونا چاہیے اور اس قاضی کو مثل دوسرے گواہوں کے وہاں گواہی دینا چاہیے حدیث نمبر 7177 ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی جنگ کے دن فرمایا جس کے پاس کسی مقتول کے بارے میں جیسے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تو اس کا سامان اسے ملے گا چنانچہ میں مقتول کے لئے گواہ تلاش کرنے کے لئے کھڑا ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو میرے لئے گواہی دے سکے اس لئے میں بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک صورت آئی اور میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قطادہ ذکر کر رہے ہیں میرے پاس ہے انہیں اس کے لئے راضی کر دیجئے کہ وہ یہ ہتھیار مجھے دے دیں اسفر ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو نظر انداز کر کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرتا ہے وہ قریش کے معمولی آدمی کو ہتھیار نہیں دیں گے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے ہتھیار مجھے دے دئے اور میں نے اسے ایک باغ خریدا یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے بعد حاصل کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے عبداللہ بن سالے نے بیان کیا ان سے لحس بن سعید نے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلا دیا اور اہلِ حجاز امام مالک وغیرہ نے کہا کہ حاکم کو صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست نہیں خواہ وہ معاملہ پر خواہ وہ معاملہ پر اہدہِ قضاء حاصل ہونے کے بعد گواہ ہوا ہو یا اس سے پہلے یعنی جب تازی بن چکا ہے اس کے بعد یہ چیز علم میں آئی ہے یا اس سے پہلے اور اگر کسی فریق نے اس کے سامنے دوسرے کے لئے مجلس قضاء میں کسی حق کا اقرار کیا تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دو گواہوں کو بلا کر ان کے سامنے اقرار کرائے گا اور بعض اہلِ عراق نے کہا ہے کہ جو کچھ حدالت کے باہر ہوگا اس کی بنیاد پر دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا اور انہی میں سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ امانتدار ہے شہادت کا مقصد تو صرف حق کا جاننا ہے پس قاضی کا ذاتی علم گواہی سے بڑھ کر ہے اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اموال کے بارے میں تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اور اس کے سوا میں فیصلہ نہیں کرے گا اور قاسم نے کہا کہ حاکم کے لئے درست نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کرے اور دوسرے کے علم کو نظر انداز کر دے گو قاضی کا علم دوسرے کی گواہی سے بڑھ کر ہے لیکن چونکہ عام مسلمانوں کی نظر میں اس صورت میں قاضی کے متہم ہونے کا خطرہ ہے اور مسلمانوں کو اس طرح بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو ناپسند کیا تھا اور فرمایا تھا یہ صفیہ میری بیوی ہے جب دو انساریوں نے آپ کو مسجد سے باہر ان کے ساتھ چلتے دیکھا تو ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا جس کی تفصیل آگے والی حدیث میں وارد ہے تو اگر حاکم یا قاضی نے کسی شخص کو زنا یا چوری یا خون کرتے دیکھا تو صرف اپنے علم کی بنا پر مجرم کو سزا نہیں دے سکتا جب تک باقاعدہ شہادت سے ثبوت نہ ہو امام احمد رحم اللہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قیاس تو یہ تھا کہ ان سب مقدمات میں بھی قاضی کو اپنے علم پر فیصلہ کرنا جائز ہوتا لیکن میں قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں اور استحسان کی روح سے یہ کہتا ہوں کہ قاضی ان مقدمات میں اپنے علم کی بنا پر حکم نہ لگائے اور کوئی فیصلہ نہ کرے حدیث نمبر 7171 علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ صفیہ بنت حوی رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے تھے جب وہ واپس ہونے لگیں تو رسول اکرم بھی ان کے ساتھ آئے اس وقت دو انساری صحابی ادھر سے گزرے تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا یہ صفیہ ہیں ان دونوں انساریوں نے کہا سبحان اللہ کیا ہم آپ پر شبہ کریں گے آپ نے فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے اور خون دوڑتا ہے اس کی روایت شعیب بن مسافر بن عطیق اور اسحاق بن یاہیہ نے زہری سے کی ہے ان سے علی بن حسین نے اور ان سے صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ نقل کیا ہے بابو امر الوالی ازا وجہا امیرینی الی مود این یتتا واعا ولا یتعا سیا جب حاکم جب حاکم اعلیٰ دو شخصوں کو کسی ایک ہی ایک جگہ کسی ایک جگہ کا حاکم مقرر کرے تو انہیں یہ حکم دے کہ وہ مل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور ان سے کہا آسانی پیدا کرنا تنگی نہ پیدا کرنا خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا ابو موسیٰ نے کہا پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیز بنایا جاتا ہے اسے بھی تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہر نشاور چیز حرام ہے بس آپ نے ایک مختصر لفظ کہا اور اس میں ساری چیزیں آگئیں باب و اجابت الحاکمی دعوہ حاکم دعوت قبول کر سکتا ہے حضرت عثمان نے مغیرہ بن شعبہ کے غلام کی دعوت قبول کی حدیث نمبر 7173 ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو چھوڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو باب و حدائل امال حاکموں کو جو حدیعے توفے دیے جائیں ان کا بیان تو جب حاکم یا عالم یا کوئی بھی چندہ کرنے جائے یا یہ کی کوئی چیز وصول لے جائے اور انہیں کوئی چندہ دے دیتا ہے پیسہ دے دیتا ہے چندے کے ساتھ کچھ حدیعہ بھی دیتا ہے کہ حدیعہ آپ کا ہے اور یہ چندہ مدرسے کا ہے حکومت کا ہے تو ساری چیزیں مدرسے کی ہوں گی یا ساری چیزیں اس حکومت کی ہوں گی اور جو گیا ہے اسے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو چوہتر ابو ہمیں سائیدی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقہ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل دار بنایا ان کا نام ابن لطبیعہ تھا جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے حدیعہ میں دیا گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے سفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ پھر آپ ممبر پر چڑھے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور کہا اس سامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں یعنی جمع کرنے کے لیے پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے حدیعہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آمل جو چیز بھی حدیعہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر وہ اونٹ ہوگا وہ اپنی آواز نکالتا ہوگا گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی بکری ہوگی تو بولتی ہوئی آئے گی اور میمی آئے گی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کی ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا تین مرتبہ یہی کہا کیا میں نے پہنچا دیا کیا میں نے پہنچا دیا ابو حمید بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آنکھوں نے دیکھا اور زید بن صحابی صحابی سے بھی پوچھ کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سنی ہے بابو استقضائی الموالی و استعمالی ہم آزاد شدہ غلام کو قادی یا حاکم بنانا حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پچھتر عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ابو حضیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین اور مہاجر اولین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کی مسجد قوبہ میں امامت کیا کرتے تھے یعنی مہاجرین کی بھی امامت کرتے تھے اور ادھر قوبہ میں بھی جا کر کے لوگوں کی امامت کرتے تھے ان اصحاب میں ابو بکر عمر ابو سلمہ زید اور عامر بن رویہ بھی ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سالم قرآن کے بڑے قاری تھے جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن چار شخصوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود سالم مولا ابو حدیفہ عبی بن کعب اور معاذ بن جبل ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں دیر لگائی آپ نے وجہ پوچھی میں نے کہا ایک کاری کو نہایت عمدہ طور سے قرآن پڑھتے سنا یہ سنتے ہی آپ چادر لے کر باہر نکلے دیکھا تو سالم مولا ابو حدیفہ ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کی اس نے میری امت میں ایسا شخص بنایا سالم امامت کر رہے تھے جو آزاد کردہ غلام تھے اسی سے غلام کو حاکم یا قاضی بنانا ثابت ہوا و شرطے کی وہ اہلیت رکھتا ہو باب العرافہ الناس لوگوں کے نگرہ یا نقیب بنانا خاندان کے نمائندے بنانا حدیث زیل سے ثابت ہے یعنی ان کو بنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چھہتر سات ہزار ایک سو ستہتر اروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں اور انہیں مروان بن حکم اور مصور بن مخرمہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں نے قبیلِ حوازن کے قیدیوں کو اجازت دی یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہے اس کو ایسے کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں نے قبیلِ حوازن کے قیدیوں کو اجازت دی مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے اس لئے واپس جاؤ اور تمہارا معاملہ ہمارے پاس تمہارے نقیب یا چودھری اور تمہارے سردار لائیں گے چنانچہ لوگ واپس ہو گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر آپ کو آ کر اتلہ دی کہ لوگوں نے دلی خوشی سے اجازت دے دی ہے بابو ما یکرہو من ثنائن سلطان او ازا خرجا قال غیرہ دالک بادشاہ کے سامنے مہ درمو خوشامت کرنا پیٹ پیچھے اس کو بورا کہنا یہ معنی ہے اور جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دغابازی اور نفاق ہے جس کے معنی یہی ہے کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ یہی نفاق ہے حدیث نمبر 7178 آسم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے والد کی کچھ لوگوں نے ابن عمر سے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کرتے ہیں ابن عمر نے کہا ہم اسے نفاق کہتے تھے حدیث نمبر 7189 ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم سے سنا آپ نے فرمایا بترین شخص دو روخہ ہے دو چہرے والا کسی کے سامنے اس کا ایک روخ ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا روخ ہوتا ہے موہ دیکھی بات کرنا اچھے لوگوں کا شیوہ نہیں ایسے لوگ سب کی نظروں میں غیر مطبر ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں رہتا باب القضائی علی الغائب غائب پر فیصلہ کرنا یعنی جس کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے فیصلہ کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دینا چاہیے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ہند نے نبی اکرم سے کہا کہ ان کے شوہر ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق اتنا لے لو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو آپ نے ابو سفیان کی غیر حاضری میں فیصلہ دے دیا یہی باپ سے مطابقت ہے ہند بنت اتبا زوجہ ابو سفیان کی اور ماں حضرت معاویہ کی خلافت فاروقی میں ان کا انتقال ہوا بابو من قدیلہو بحق اخیہ فلایا خودہو اگر کسی شخص کو حاکم دوسرے مسلمان بھائی کا مال نہ حق دلا دے تو اس کو نہ لے کیونکہ حاکم کے فیصلے سے نہ حرام حلال ہوتا ہے اور نہ حرال اور نہ حلال حرام ہوتا ہے زینب بنت عبی سلمہ روایت کرتی ہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امی سلمہ نے خبر دی آپ نے اپنے حجرہ کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں ممکن ہے میں ان میں سے ایک فریق ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ امدہ ہو اور بہتر طریقے سے بات کریں اور اپنے مسائل کو سمجھائیں اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹھکڑا ہے وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے میں اس کو در حقیقت دوزہ کا ایک ٹھکڑا دلا رہا ہوں حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو بیاسی آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ اتبا بن ابی وقیس نے اپنے بھائی ساتھ بن ابی وقیس کو یہ وسیعت کی تھی کہ زماں کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے تم اسے اپنی پروریش میں لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے دن ساتھ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کے بارے میں انہوں نے وسیعت کی تھی پھر عبد بھی زماں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا چنانچہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ساتھ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا لڑکا ہے انہوں نے مجھے اس کی وسیعت کی تھی اور عبد بن زماں نے کہا کہ میرا بھائی ہے میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زماں یہ تمہارا ہے پھر آپ نے کہا بچہ فراش والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں پھر آپ نے سعودہ بنت زماں سے کہا اس لڑکے سے پردہ کیا کرو کیونکہ آپ نے لڑکے کی رتبہ سے مشابہت دیکھ لی تھی چنانچہ اس نے سعودہ کو موت تک نہیں دیکھا سبحان اللہ امام بخاری کے باریک فرمی پر آفری تحسین انہوں نے اس حدیث سے باپ کا مطلب یوں ثابت کیا کہ اگر قاضی کی قضا ظاہر و باطن یعنی عند الناس وعند اللہ دونوں ترے نافذ ہو جاتی جیسے حنفیہ کہتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچہ زمہ کا بیٹا ہے تو سعودہ کا بھائی ہو جانا اور اس وقت آپ سعودہ کو اس سے پردہ کرنے کا کیوں حکم دیتے یعنی وہ تو ان کا بھائی ہو گیا تھا جب پردے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ قضاء قاضی سے باطنی اور حقیقی عمر نہیں بدلتا گو ظاہر میں وہ سعودہ کا بھائی ٹھہرا مگر حقیقتا انداللہ بھائی نہ ٹھہرا اسی وجہ سے پردہ کا حکم دیا باب الحکم فیل بی ری و نحوی ہے کوئی اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات کا بیان حدیث نمبر 7183 عبداللہ بن مسعود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی قسم کھائے جو غلط ہو حرام ہو جس کے ذریعہ وہ کسی دوسرے کا مال کھانا چاہتا ہو تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل فرمائی بلا شبہ جو اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے خریدتے ہیں حدیث نمبر 7183 اتنے میں اشاس بھی آگئے یہ پہلی والی حدیث کا نیشے والا ٹکڑا ہے ابھی عبداللہ بن مصود ان سے حدیث بیان کر ہی رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایک اور شخص کے بارے میں میرا ان سے کوئے کے بارے میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے میں نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ ناحق مال اڑانے میں جو وعید ہے وہ تھوڑے اور زیادہ دونوں مالوں کو شامل ہے ابن وینہ نے کہا ان سے شبرمہ نے اور شبرمہ کوفہ کے قاضی تھے دعوی تھوڑا ہو یا زیادہ فیصلہ یقصہ ہے ہر چیز اس میں طلب کی جائے گی اور فیصلہ یقصہ ہوگا حدیث نمبر 7185 امی سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنے دروازے پر جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنے اور ان کی طرف نکلے پھر ان سے کہا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں ممکن ہے ایک فریق دوسرے سے زیادہ امدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لئے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ اپنی بات میں سچا ہے حالانکہ وہ سچا نہ ہو تو جس جس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو بلا شبہ یہ فیصلہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ اگر غلط ہو تو نافذ نہیں ہوگا باب و بی الامام الاناس اموال مضیاء حاکم بے وقوف اور غیب لوگوں کی جائدات منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو بیچ سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ نے ایک مدبر غلام نوائم بن نہام کے ہاتھ بیچا حدیث نمبر 7186 جابیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنایا ہے کہ ان کی موت کے باب باب ملم یکتر اس لیتانی مل اللہ علم فی العمر کسی شخص کی سرداری میں نافرمانی سے لوگ تانہ دیں اور حاکم ان کے تانے کی پرواہ نہ کریں حدیث نمبر 7187 عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر عسامہ بن زید کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر تان کیا گیا رسول اکرم نے کہا اگر آج تم ان کی امارت کو متعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے ان کے والد زید کی امارت کو بھی متعون قرار دے چکے ہو اور اللہ کی قسم وہ امارت کے حق دار تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور عزیز تھے اور یہ عسامہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک چھوکرے کو سردار بنایا نئی عمر کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے کب تک بڑھے لوگ اسی میں رہیں گے جب ان کی عمر ختم ہو جائے یعنی ان کے کام کی ذمہ داری جتنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کام لائق نہیں ہے تو ان کی جگہ پر جوانوں کو تینات کرنا چاہیے اور اسی طرح سے جہاں بہت سارے بڑھے اگر ہیں تو اس میں نوجوانوں کو بھی لگا دینا چاہیے تاکہ نوجوان ان سے سیکھیں اور پھر آگے قیادت کریں بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ نے نوجوان کو سردار بنایا حالان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل مسلحت اور دور اندیشی سے خالی نہ تھا ہوا یہ تھا کہ عسامہ کے والد زید بن حارسہ ان رومی کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے آپ نے ان کے بیٹے کو اس لئے سردار بنایا کہ وہ اپنے باپ کے مارنے والوں سے بڑے جوش دوسرے یہ کہ عسامہ کے دل کو ذرا تسلی ہوگی عسامہ کے والد حضرت زید کو نبی صلی اللہ نے بیٹا بنایا تھا جب وہ غزو موتا میں شہید ہوئے تو ایک اکلوتا بیٹا عسامہ چھوڑ گئے نبی اکرم ان کو بے انتہا چاہتے تھے یہاں تک کی ایک ران پر میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر اس حدیث کے لانے سے یہ غرص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لغتان و تشنی پر کچھ خیال نہیں کیا اور عسامہ کو سرداری سے الہیدہ نہیں کیا اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ حضرت عمر نے اہل کوفہ کی بے اصل شکایات پر سعد بن ابی وقاس کو کیوں معذول کر دیا کیونکہ ہر زمانہ اور ہر موقع کی مسلحت جدہ گانا ہوتی ہے گو سعد کی شکایات جب حضرت نے دریافت کی جب حضرت عمر نے معلوم کی تو بے اصل نکلی مگر فتن یا فساد کے ڈر سے حضرت عمر کو ان کا الہدہ ہی کر دینا قریب مسلحت نظر آیا کہ انہیں وہاں سے اب الگ ہی رہنا چاہیے اور نبی صلی اللہ سلام کو ایسے کسی فتنہ اور فساد کا یہاں اندیشہ نہیں تھا بہرحل یہ عمر امام کی رائے کی طرف مفوود ہے جس طرح سے وہ محسوس کریں جس سے وہ اچھا سمجھیں اسی طرح سے کام کریں باب ان الالد الخسم جھگڑالو کا بیان خسم جھگڑالو اور الالد شدید وہاں دائم وفی الخصوم جو مسلسل جھگڑا کرتا رہے لدہ روجہ اس شخص کا بیان جو ہمیشہ سے لڑتا جھگڑتا رہے لدہ ٹیڑپن کو کہتے ہیں اور جھگڑے میں چیز پائی جاتی ہے حدیث نمبر 7188 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مبغوظ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑا لو ہو جب حاکم کا فیصلہ ظالمانہ ہو یا علماء کے خلاف ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا حدیث نمبر 7189 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے خالد بن ولید کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلم نہ کہہ کر اچھی طرح اظہار اسلام نہ کر سکے بلکہ کہنے لگے سبع نہ سبع نہ ہم نے اپنا دین بدل دیا ہم نے قیدی دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے اس پر میں نے کہا کہ واللہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا پھر ہم نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے ورات کا اظہار کرتا ہوں جو خالد نے کیا دو بار آپ نے یہ بات کہی آپ نے یہ الفاظ دہرائے حضرت خالد حاکم تھے مگر ان کے غلط فیصلے کو ساتھیوں نے نہیں مانا اسی سے باپ کا مطلب ثابت ہوتا ہے سچ لا تاعت لمخلوق فی محصیت الخالق خالق کی اطاعت میں خالق کی اطاعت اکی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی باب الامام یاتی قوما فیصلح بینہم کس امام کسی جماعت کے پاس آئے اور ان میں باہم صلح کرا دے حدیث نمبر سات ہزار ایک سہل بن سات سائدی روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بن امر بن اوف میں باہم لڑائی ہو گئی جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور ان کے ہاں صلح کرانے کے لئے تشریف لائے آپ نے فرمایا اے بلال اگر اصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور میں تمہارے پاس نہ آ سکوں تو ابو بکر سے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جب آصر کی نماز کا وقت ہوا یعنی مدینہ میں تو بلال نے آزان دی اور اقامت کہی آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ آگے بڑھے اتنے میں آپ تشریف لے آئے ابو بکر نماز ہی میں تھے اور آپ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اوصف میں آگئے جو ان سے قریب تھی سہل نے کہا کہ لوگوں نے حضرت کی آمد کو بتانے کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارے ابو بکر جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکھتا ہی نہیں یعنی سب ہاتھ پر ہاتھ مارے جا رہے ہیں اور تالیاں بجاتے ہی جا رہے ہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اشارہ کر دیا کہ نماز پوری کر اور آپ نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا ابو بکر تھوڑی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی حمد کرنے کے لئے ٹھہرے رہے پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ کو نماز پڑھانے میں کیا چیز مانے تھی کیوں نہیں نماز اور بڑھائی پوری کر لی انہوں نے کہا ابن ابی قحافہ کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری امام بخاری نے کہا کہ حمات کے علاوہ یہ الفاظ کی یا بلال مر ابا بکرن کسی نے نہیں سنا ہے اور کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے قبیل بنی عمر بن آوف میں آپ سلح کرانے گئے اسی سے باپ کا مطلب ثابت ہوا اس میں امام کی کسر شان نہیں ہے بلکہ اس کی خوبی ہوگی اور یہ فدائل میں شمار کیا جائے گا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سماج میں خاندان کراتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ لوگ کوٹ اور کچہری پہنچتے ہیں پولیس آتی ہے لے کے جاتی ہے اور پھر جیل بھی چلے جاتے ہیں مار پیٹ بھی ہوتی رہتی ہے تو یہ تو بہت بڑا غلط کام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر کسی کے ہاں زمین کو لے کر پیڑ کو لے کر گھر کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے طرح سے سمجھنا چاہئے اور جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دلانے کی کوشش کرنی چاہئے وآخر داونان الحمدللہ رب العالمين